موسیقی پہنر کا معاملہ تھا انہوں نے پہنر کر کے سب چیزیں کی ہیں کیونکہ بھائی کا فون دو دن تک فون اس کا آن تھا کال جاتے تھے فون اٹھتا نہیں تھا دو دن تک اب ہرن کے بعد دو دن تک اس کا فون آن آف ہوتا رہا ہے آج ہم بات کریں گے لکھناؤں میں ہوئی ایک بہت دردناگ گھٹنا کی جہاں ایک فلپ کارڈ ڈیلیوری بوئی کی نرمم حتیہ کر دی گئی 23 ستمبر 2024 کو بھرت ورما نام کا یہ ڈیلیوری بوئی آخری بار ایک موبائل فون کی ڈیلیوری کرنے نکلا تھا اور پھر واپس نہیں لوٹا یہ پورا ماملہ شہر کو ہلا کر رکھ دینے والا ہے نمسکار آج کی خبر میں آپ کا سواغت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ شکھا مہر اوترا 30 سال کا بھرت ورما لکھناؤں کے نشادگان چھیتر کے رہنے والا تھا اور فلپ کارڈ میں ڈیلیوری بوئی کا کام کرتا تھا 23 ستمبر کو چنہت چھیتر کے سترک روڈ اسیت ایک گو ڈاؤن سے بھرت ورما ایک مہنگا موبائل فون لے کر اسے ڈیلیوری کرنے نکلا اس رات ڈیلیوری کے لیے چنہت میں ایک گراہک کے گھر پہنچے بھرت کے لیے یہ ان کی آخری ڈیلیوری ثابت ہوئی اتر پردیش کی رادھانی لکھناؤں سے ایک سنسنی خیس واردہ سامنے آئی ہے جہاں موبائل کا شوق پورا کرنے کے لیے ایک فلپ کارڈ میں کام کرنے والے ڈیلیوری بوئی کی نرمم ہتیا کر دی جاتی ہے اور اس کے شف کو بورے میں بھر کر نہر میں فیک دیا جاتا ہے یہ موبائل فون ڈیڑھ لاکھ روپے کا تھا اور اسی فون کی ڈیلیوری کے دوران بھرت کی ہتیا کر دی گئی 24 ستمبر کو جب بھرت اپنے گھر واپس نہیں لوٹا تو اس کے پریوار نے چنہت تھانے میں گمشدگی کی ریپورٹ درج کرائی پولیس نے ترند بھرت کے فون کی لوکیشن اور کالڈ ڈیٹیلز کی جات شروع کی اور جلد ہی انہیں پتا چلا کہ بھرت کی آخری باتچیت گجیندر نام کے ویقتی سے ہوئی تھی پولیس نے جب گجیندر سے پوچھتاچ کی تو اس نے اپراد قبول کر لیا گجیندر اس کے ایک ساتھی نے مل کر بھرت کی گلہ دبا کر ہتیا کر دی تھی ہتیا کے بعد انہوں نے بھرت کے شف کو ایک بورے میں بھر کر اندرہ نہر میں فیک دیا 24 تاریک کو روٹین ویز میرا بھائی جو ہے آفیس سے ڈیلیوری کرنے ہی پیکٹ لے کے نکلا جو ہے اس کے بعد سے سام تک واپس نہ آنے پر کمپنی دوارہ اس کو بار بار فون کیا گیا یہ ابھی تک پہنچے کی نہیں پہنچے نہیں آنے پر کمپنی ہم لوگ پتا ہے ہم لوگ نے جو ہے اس کے بعد سے لگاتار جا رہے ہیں سب جگہ پتا کیے کہیں اس کا آس تک کچھ پتا نہیں چلا آنے کے انسان سے پتا چلا کیے اس میں جو ہے آدرس آکاس اور گجانن ان دونوں لوگوں نے مل کے میرے بھائی کی ہتیا گر دی ہے اور ان سے جو ہے موبائل جو ڈیلیوری کے لیے مانگائے تھے اس کو سب کو لوٹ لیا ہے پہنر کا معاملہ تھا انہوں نے پہنر کر کے سب چیزیں کی ہیں کیونکہ بھائی کا فون دو دن تک فون اس کا آن تھا کال جاتی تھی فون اٹھتا نہیں تھا دو دن تک اب بھارن کے بعد دو دن تک اس کا فون آن آف ہوتا رہا ہے ہتیا کے بعد آروپیوں نے موبائل فون نوٹ لیا بھرت کے پاس موجود 35,000 روپے کو بھی نہیں چھوڑا ساتھی شف کو پکانے لگانے کے لیے نہر میں فیر دیا کاجیندر نے جب اس حتیا کے معاملے کو قبول کیا تو پولیس میں ترنت اسے گرفتار کر لیا جبکہ اس کا ساتھی ابھی بھی فرار چل رہا ہے پولیس اب SDRF کی مدد سے نہر میں شو کی تلاش کر رہی ہے ستمبر 2014 کو عرق کمار پتر رام ویلن نیباسی ڈشاد گچ تھانا مہا نگر جو ایک فرکان ڈیلیوری بھائی کا کاری کرتے ہیں ان کی گمشدگی ان کے بھائی دوارہ تھانا چرہٹ پر ترچ کرائی گئی تھی پولیس دوارہ گمشدگی کے جاج میں کچھ تتھیا سنگیان میں آئے تھے CCTV فٹیجز اور سرویلانس ڈاٹا سے پرثم دشتیا ان کے ساتھ کچھ انہونی ہونے کی گھٹنا سنگیان میں آ رہی تھی اس گھٹنا کا سنگیان لیتے ہوئے پرباری نیرکشت تھانا چرہٹ دوارہ اس میں جاج پرتال شروع کری گئی ابھی پوشتاج پہ ایک رکتی جس کا نام آکاش ہے اس کو حراسط میں لیا گیا ہے پوشتاج میں اس کے دوارہ بتایا گیا ہے کہ پرثم دشتیا بھرک کمار کی ان کے اور ان کے ساتھی گزانند دوارہ حتیہ کر دی گئی ہے اور شف کو نہر میں فیک دیا ہے پولیس دوارہ NDRF اور SDRF کی ٹیم دوارہ لگاتار شف کو ریسکیو کرنے کا پریاس جاری ہے بھرک کمار کو پریجانوں کو سوچے کر دیا گیا ہے اگر میں نے کاروے کی جاری ہے یہ گھٹنا نہ کیول بھرک کے پریوار کے لیے بلکہ پورے سماج کے لیے چوکانے والی گھٹنا ہے سوشل میڈیا پر بھی لوگوں نے ستیاکانڈ کے خلاب غصہ ظاہر کرنا شروع کر دیا ہے پولیس پر بھی سوال اٹھ رہے ہیں یہ ایسی گھٹناوں کو کیسے روکا جائے آر اوپیوں کی جلد گرفتاری اور کڑی سزا کی مانگ کی جا رہی ہے پولیس ماملے کی گہن جاچ کر رہی ہے اور دوسرے آر اوپی کی تلاش تیز ہے ہم بھی یہی آشو کرتے ہیں کہ جلد ہی سماملے میں نیائے ہو اور آر اوپیوں کو سزا ہو پلحال کے لیے اتنا ہی دیش اور دنیا کی تمام خبروں کے لیے دیکھتے رہیے آج کی خبر